چاہے پلاو مت پلاو پھر بھی ساس مرتے مرتے اپنی جائجت کے اپنی اونگوٹھی اپنی چین اپنی بھو کو دیکھے جاتی ہے اسی طرح میری ماں ہے تم چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی دھوک لگانے جاؤ کوئی کہ ہم تلجاپور جا رہا ہے کوئی کہ ہم ماں جا رہا ہے کوئی کہ ہم ماں جا رہا ہے اور دنیا بھر میں جا رہا ہے اور ماں کے پاس نہیں آ رہا پھر بھی ماں کہتی مت آ پھر بھی میں سانتی سے تجھے دوں گی جنتا مت کر میں بیٹھ ہوں وہ راجہ کے لئے میں تلجہ پھر چھوڑ کے یہاں آگئی ارے بولا تو سری سری ہے پھر کائی کچھ انتا کر رہا امبے ہے میری ماں درگا ہے میری ماں بولو جے ماں بولو جے ماں بولو جے ماں بولو بولو وہ سادھرن نہیں سکتی سہج نہیں کہ من میرا مندیر آنکے دیا باتی ہوتوں کی ہے تالیاں روم پھول باتی روم روم جیبا تیرا نام خوکار دی آردی میری ماں مو مو بولو ماں خوکار دی بولو بولو اوہ بھئیاں آلے دیں اوہ تیرا والی ہے ماں تیری آلے دیں اوہ لاتا والی ہے ماں تیری آلے دیں اوہ کم لارانی ہے ماں تیری آلے دیں اوہ ہو سارے بوں لو میں نئی سنیاں سارے بولو ماں تم لا رانی ماں چکل يانی ماں خمڑی رانی ماں تل جارانی او من میرا مندر آکے دیا باتی بھوٹوں کی ہے تالیاں رول بھول باتی روم روم تکا تیرا نام تکار دی آرتی او مئیہ آرتی او شیرا آبالی ماں تیری آرتی او کملہ رانی ماں تیری آرتی او تلجہ رانی ماں تیری آرتی ماں کرپا کرنے والی دنیا میں کوئی کروڑا نہ کر کروڑ میں آ کر ماں نے اسی سمیے اندھ کا سور کو مار دیا منتھن ہوا منتھن میں سب سے پہلے نکلی ہے گوھو ماں تا کتنی گائیں نکلی سمودر منتھن میں پانچ گائیں سمودر منتھن کے سمیے پر نکلی ہے کتنی گائیں نکلی ہے پہلی ننڈا دوسری سبھدھرا تیسری بہولا چوتھی سشیلا پانچ میں سربی پانچ گائیں منتھن میں نکلی ہے کتنی نکلی ہیں پانچ اور گائیں نکلنے کا کارن کیا تھا منتھن میں سب سے پہلے گائیں کیوں نکلی کیونکہ گائیں نکلنے کے بعد نکلے گا بشت کیا نکلے گا بشت جو بشت پیے گا اس کا کنٹھ جلے گا کنٹھ کی جلن کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو گو ماتا کا دودھ روک سکتا ہے اس لئے سنکر جی کا بشت کیسے ہوتا ہے اور بولو جم کے دودھ سے گائیں کے دودھ سے ابھی شے کس لئے ہوتا ہے کیونکہ اگر کنٹھ کی جلن کو کوئی روک سکتا ہے تو گائیں ماتا کا دودھ روک سکتا ہے جو ماتا ہے کس کس کیا پر ہے گائیں ہاتھ اٹھاؤ جو گو ماتا کی سیوہ کرتا ہو اٹھاؤ جلیلی ہاتھ اٹھائے ہاتھ رکھ لو بہت بڑی ہے ہونہ چاہیز کتا کس کس کیا پہ ایک دو تین چار پانچ گائے سے زیادہ کتا ہے جیسے صبح رہے ہم آپ لوگوں کیا آئے تھے نا آپ لوگ بلائے تھے تو ارے بولو گئے تھے کی نہیں گئے تھے سب کیا گئے تھے نا تو ایسی ایک بار کارنجا کارنجا میں کتھا کرنے گئے تو وہا پر ایک جن собствен بولے گرو جی ہمارے گھر آنا ہا intersection ہم نے کہا لکھا کے چلے جاو کار stripe تو وہاں ہاں Hoeاں ہاں رہتے ہیں جیسے ہی آنا ہانمان جی اور جاگدیش بھیی آ رہتے ہیں چوبیس گنٹہ ہمارے مہ ہی رہتے ہیں ہوں ان سے بولے دیکھنا گھر والے نکال ہاں سے ہمارے ساتھ سیور نہیں بھیز دے ہیں ایسے ہاں پر جو fartherتے ہوئتے تو ہم نے کہا ان کو لکھا دو کہا نہ ہے تو وہ تھے کی۔ گانی میں بیٹھ کے جیسی گئے تو ان کے دروازے پر لکھا تھا ساؤ دھان اندر قُتتے ہیں۔ ہم نے گاڑی والے سے کب آپس لے چل تو گرو우 جی ان کے چل تو ہم نے کہا ماں لکھا ہے ساؤ دھان اندر قُتے ہیں۔ یہ نہیں لکھا کہ کتے قُتے ہیں۔ لکھا ہے ساو دھان اندر کتے ہیں اب معلوم پڑے سب ہی مل کے کھا گئے تو سام کو ججمان ملنے کے لیے گروہ جی آپ آئے نہیں ہم نے کہ تمہارے دربائے جیب لکھا تھا ساو دھان اندر کتے ہیں اب ہم کو کیا معلوم تھا کی کون سا کتا ہے پہلے دروازے پر لکھا رہتا تھا ہری کرپا وکتھل کرپا آئی کرپا ماتا پتا کی کرپا دھیرے دھیرے وہ مٹا کر پتر کرپا دیو کرپا وہ بھی مٹا دیا پھر آ گیا کے کے ترپاٹھی این کے مصرہ بکے یادو آر کے راجپوت سب نے اپنا نام لکھا اب وہ بھی مٹا دیا سیدھے لکھ دیتے ہیں ساو دھان اندر کتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا جس کیاں لکھا ہوا ہے ساو دھان اندر کتا ہے تو بھی لوگ اس کیاں ملنے چلے جاتے ہیں یہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہاں کتا ہے کیوں جائے آپ کو کتھا میں کہا تھا گرون پران کا پانچوہ انش کہتا ہے گرون پران کا پانچوہ انش کہتا ہے کہ کتے کی یونی نیچے سے چوتھے نمبر کی ہے اور گوما تک یونی چوراسی لاکھ بھی یونی اس کے بعد منوشی کی یونی کتے کی سیوہ کرتے کرتے مر جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے گاہی کی سیوہ کرتے کرتے مرے تو گھوماتا بن گئے گاہی کی یونی سے چھوٹے منوشی بن گئے تو کتے کی سیوہ کرتے کرتے مرے سوبر مارننگ باگ میں کتا گھومارے تے اور مر گئے کہیں اٹیک آگے سگر بڑھ گئی ایکسیلینٹ ہو کے ہم مر گئے کتے کی یاد میں چھوٹے تو کتے بن گئے کتے کے بعد میں جوہ کی یونی پھر کیٹ پتنگا جلچر تھلچر بھائیچر ایسے چوراسی لاکھ یونیاں کٹے کٹے پھر منوشی دے تو پھر واپس نیچے کیا مہاراج پانچ گھائے پرگٹ ہوئی جس تردودھ نکلے تو شنکر کا بھی شے کو پھر بعد میں نکلا بش نکلا اب بش کو دے تو دے کس کو بھگوان بش پرنان کس کو کیا جائے بش کس کو دیا جائے کس کو دیا تھا بش جم کے بھولو شنکر بھگر جو امرد پیتے ہیں وہ دیو کہلاتے ہیں جو بش پیتا ہے وہ مہا دیو کہلاتا ہے بش پینے والا کون ہے یہ بھگوان برمہ کا دادا بھگوان بشنوں کا پتا سرشتی کے جتنے دیو تیتیس کوٹی دیو تاوی اگر پرگٹ ہوئے ہیں تو شنکر سے پرگٹ ہوئے ہیں اپن سب کا اگر کوئی باپ کا بھی باپ باپ کا بھی باپ باپ کا بھی باپ اگر کوئی ہے تو وہ دیو عدی دیو مہا دیو ہے تمہارے دادا پر دادا سب وہی جب بھگوان سنکر کی سادھی ہوئی تھی نا تو کنیادان ہوا تھا آپ کیا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ارے بولو تو ہوتا ہے تو کنیادان کے سمیے پر پنڈی جی کیا بولواتے ہیں اموک نام بولتے ہیں تمہارا نام بولو پھر کیا بولتے ہیں گوتر بولو تو شنکر بھگوان سے کہا کنیادان کے سمیے پر پنڈی جی نے آپ کا نام شنکر پتا جی کا نام اب سنکر کے پتا کو سنکر جی تمہارے پتا جی کا نام سنکر گوتر سنکر پندی جی نے ہمالے راج کو بھلا کر کہا یہ کوئی بھانگ مانگ چڑھا کے آیا ہے آپ نے پتا جی کا نام نہیں بتا رہا گوتر نہیں بتا رہا تو ہمالے راج نے ہاتھ جوڑ کر کہا پربو میری بیٹی سے آپ کا بیبا ہو رہا ہے کنیا دان کرنا ہے آپ نام بولو تو سنکر جی نے کہا بول تو رہا ہوں بولو امک نام سنکر پتا جی کا نام سنکر گوتر سنکر اتنے میں پارواتی نے کونی مار کے دھیرے سے اسارہ کر کے کیا پربو سادی ہو جانتو اچھے سے تم نام کیوں نہیں لے رہے تمہارے پتا جی کا بھگوان سنکر پارواتی کے کانوں میں بولے سب کا باپ میں میرا باپ کوئی تو پارواتی جی بولی اب اس کو سمجھاؤں کیسے پندیت کو اس پندیت جی کو کیسے سمجھاؤں مہارات جی کو کیسے سمجھاؤں مہارات جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گسے میں آ کر مہارات جی نے کہا یہ کوئی بھانگ مانگ کا نسا کر کے ایسے لڑکے کے ساتھ لڑکی بیہارے ہو پندیت جی تو اٹھ کے چلے گا اب سادی کون کرا ہے پارواتی جی ہاتھ جوڑ کے بولیو پندیت چلے گیا سادی کون کرا ہے گا سنکر بھگوان بولے تو کائے کو چنتہ کرتی وہی کرا ہے گا ابھی آئے گا ہے تو دیکھ سنکر بھگوان نے گلے میں سے بھبا کو ہوتا ہے نیچے چھوڑ آئے پندیت کو لے کے آجا اور جو بھگوان گیا پندیت کی دھوتی میں بھر گیا پندیت بھر گیا تورانت منڈپ کے نیچے اور منڈپ کے نیچے آتے سی سنکر بھگوان بولے منطر بولنا چالو کریں تو ہم بولے سنکر بھگوان کے تمہیں جو منطر بولنا چالو پندیت جی نا چالو کریں یہ سام منطر بولے سام بولے چپی نہیں ہو اتنے میں پاروٹی جی کی پوری بھاور ڈال گئی پھیرے ہو گئے سب کچھ ہو گیا اب پاروٹی جی بولی ہے بولتے بولتے مر جائے گا سنکر بھگوان بولے بیاو کی کوئی دسم بچی ہو تو بتا دے پوری ہو جائے پھر بٹن دباؤں گا چپ ہو جائے تو پورا بیاو ہو جاندے اور سمپورن بیاو جب پورا ہو گیا بیاو ہونے کے بعد میں سنکر بھگوان نے انگڑائی لے کر جو ہاتھ پنڈی جی کے اوپر دھرا پنڈی جی ہمالہ راج نے پوچھا پنڈی جی دکھینہ کیا جن پنڈی جی ہمالہ راج سے بولے میرے گھر چھوڑیا میرے کو دکھینہ نیچی ہے میرے کو نیچی ہے میرے باپ کی سوگنی لوں گا میرے کو گھر چھوڑیا ہمالہ راج نے پارواتی سے کہا پارواتی ان کو دکھینہ دینا پارواتی نے سنکر جی سے کہا دکھینہ سنکر بھگوان انگڑائی لیتے ہوگے بولو مہاراج کتنی دینا کتنی دینا دکھینہ پنڈی جی پنڈی جی پارواتی کو دیکھا ہے پارواتی پنڈی جی کو دیکھا ہے پارواتی اٹھ کے پنڈی جی کے پاس جا کے بولی مہاراج آپ بول دو نیچی تو کر بولو دکھینہ کیا چاہے پنڈی جی بولے تو قسم کھا کر بول سنکر جی کی تیرے پتی ہے اس کی قسم کھا کی میرے کو دکھینہ میں جو مانگوں گا دے دے گی ہاں بولا تمہیں کیا چاہیے قسم کھاتی ہوں پنڈی جی بولے میں گھر جاؤں تب یہ نہیں آئے بابا سکتی کر پڑکت ہے گھر تھا چاہے پنڈی جی کھا سہجتہ نہیں ہے پانچ گائے نکلی شنکر بھگوان شنکر گھر کے بجرگ ہیں شنکر دیوتاؤں میں بھی دیو دیو میں بھی دیو مہا دیو ہیں سارے دیوتاؤں کا اگر کوئی باپ ہے سارے دیوتاؤں کا اگر کوئی پتا ہے سارے دیوتاؤں کا اگر کوئی بھگوان ہے تو وہ دیو دیو مہا دیو ہیں اگر شنکر جی گھر کے بجرگ ہیں شنکر جی گھر کے بڑے ہیں شنکر جی گھر کے بیو ہیں تو جو بڑا ہوتا ہے اسی کی قسمت میں وش ہوتا ہے وش اس کے بھانگن ہوتا ہے جو بڑا ہے وش اس کی قسمت شنگر بھگوان کو بیٹ گئے مہارات اپنے آنند سکھ اپنی المستی میں بھگوان بوت بامن بوتیشور بولے نات اپنی مستی میں آنند میں بیراجمان ہے شنگر جی بیٹے ہوئے ہیں اور تب ہی بھگوان وشہو نے ایک ہی بات کہی اگر اس وش کو کہیں لے کر جانا ہے بھگوان وشہو نے برمہ سے کہا بش آپ پیوگے اندر آپ پیوگے آپ وائیودیو جلدیو کوئی وش کو پینا چاہے گا کوئی وش نہیں پینا چاہتا تھا وش اگر بھیجا گیا تو اس وش کو کہیں بھیجا تو شنگر بھگوان کے پاس بھیجا ہے بولے نات اور بھگوان شنگر کے پاس میں جب بش گیا شنگر بھگوان تو اپنی مستی میں آنند میں بیٹھے ہوئے تھے مہاراہ اپنی مستی دگم بھرا دگم بھرا کاشی بشونات بولو دگم بھرا دگم بھرا دگم بھرا کاشی بشونات بولو سب بولیے دیگمبرہ دیگمبرہ کاشی نشونات بولو دیگمبرہ دیگمبرہ دونا ہاتھ دونا ہاتھ کاشی نشونات بولو دیگمبرہ دیگمبرہ کاشی نشونات بولو دیگمبرہ دیگمبرہ کاشی نشونات بولو دیگمبرہ شیشے نشونات بولو دیگمبرہ شریش لات بولو دی گم برا شریش لاش بولو دی گم برا او مہاکال راجہ بولو دی گم برا مہاکال راجہ بولو دی گم برا او مہاکال راجہ بولو دی گم برا مہاکال راجہ بولو دی گم برا دی گم برا دی گم برا شریش لاش بولو دی گم برا دی گم برا دی گم برا قاتل سنعات بولو دیبا بھراد ہو